اسلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے عزیز ٹیکنیکل چینل امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہنیویل کے 24 وولٹ سنگل سٹیج ٹمپریچر کنٹرولر کے بارے میں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے کنیکشنز کیسے کرتے ہیں اور اس کے پیرامیٹر سیٹنگ کیسے کرتے ہیں اگر فارن آئی ٹمپریچر شو ہو رہا ہے تو ہم اس کو سینٹی گریٹ میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اسی کے اوپر یہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو ہے اس امید کے ساتھ کہ ابھی تک آپ نے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیا ہوگا تو دوستو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف جب ہی آپ ٹمپریچر کنٹرولر کو آن کریں گے تو یہاں پر فارن آئیٹ میں ٹمپریچر شو ہوگا اگر آپ اس میں سینٹی گریٹ ٹمپریچر شو کروانا چاہتے ہیں یہاں پر ٹمپریچر جو ہے سیل سے اس میں شو ہو تو اس صورت میں آپ یہ دو بٹن جو ہیں اس کو پریس کر کے رکھیں پانچ سیکنڈ کے لیے تو اب ہم اس کے پانچ سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھتے ہیں تو یہاں پہ پر پروگرامنگ آن ہو چکی ہے اس کو ہم نیکسٹ کریں گے تو فورٹین پر ہم لے کے جائیں گے تو ابھی ہمارا فورٹین آ چکا ہے فورٹین والا پروگرام اس کو ہم اس کو اکے کریں گے یہاں پر زیرو کی طرح ون کریں گے زیرو کی جگہ ون کریں گے تو یہاں پر سینٹی گریٹ شو ہونا شروع ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر ہم سینٹی گریٹ کو فارن آئیٹ میں دوبارہ سے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر فارن آئیٹ ٹمپریچر شو ہو یہی دو بٹن دوبارہ سے پریس کر کے رکھیں گے پانچ سیکنڈ کے لیے اور دوبارہ سے پروگرامنگ آن ہو جائے گی پروگرامنگ اوپن ہو جائے گی دوبارہ سے ہم یہاں پر فورٹین نمبر چودہ نمبر پروگرام اوپن کریں گے یہاں پر نیکس والا بٹن ہم دبائیں گے یہاں پر چودہ آ چکا ہے ونٹ کی جگہ ہم زیرو کر دیں گے تو دوبارہ سے یہ فارن آئیٹن میں چلا جائے گا فین اگر آٹو پر ہے تو بلور فین جو ہے کمپریسر کے ساتھ آنا ہوتا رہے گا انڈور کا جو فین وہ بند ہو جائے گا جب ٹمپریچر پورا ہوگا بلور موٹر ہے مسلسل چلتی رہے گی اس کے بعد کول پوزیشن دوبارہ سے پریس کریں گے تو ہیٹر پر چلا جائے گا دوبارہ سے پھر پریس کریں گے تو یہ ہمارا اے سی بند ہو جائے گا پاور آف ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ دو بٹن جو ہیں ٹمپریچر کو اپ ڈاؤن کر کے آپ اپنی مرضی سے ٹمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ہم کنیکشنز پر بات کر لیتے ہیں کنیکشن کرنے کے لیے اس کے پینل کے اوپر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ر، سی، آر، وائے، سی، ڈبلیو اور جی ر، سی جو یہ اپس میں لوب رہیں گے اس کے بعد یہاں پر ہمارا وائر لگے گی چوبیس وولٹ کی پلاس والی ر پر ہماری چوبیس وولٹ کی پلاس والی وائر لگ جائے گی جبکہ وائے پہ ہمارے کمپریسر کی وائر لگے گی کمپریسر کا جو کونٹیکٹر ہے چوبیس وولٹ کا وہ Y وائلی پوائنٹ پہ لگ جائے گا C وائلی پوائنٹ پہ ہمارے نیگٹیو وائر لگے گی 24 وولٹ کی اور یہ اوپشنل ہے اگر آپ نے بیٹری ڈالی بھی ہے کنٹرولر کے اندر تو یہ وائلی وائر آپ نہ بھی لگائیں تو پروبلم نہیں ہے اس کے بعد W ہیٹر کے لیے ہیٹر کا جو کانٹیکٹر ہے اس کی وائر W پہ لگے گی اور G یعنی بلور موٹر اس کا جو کانٹیکٹر ہے اس کی وائر یہاں پر لگے گی تو پہرے دوستو میدھا ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے تو ضرور لائک کیا کریں اگر پسند نہیں آتی تو ڈس لائک ضرور کریں لیکن ساتھ میں کمنٹ ضرور کر کے بتائیں کہ اس وجہ سے ڈس لائک کی ہے اس میں یہ کمی ہے اس وجہ سے آپ کی ویڈیو پسند نہیں آئی اپنی قیمتی رائے کا ہزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں حضر ہوتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ